اسلام علیکم 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 انٹرنس پوائنٹ پر ایکسپیلینس کیا تھا فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو اپنا صفی ٹوکن مشین کے اوپر رکھنے کی بجائے اس کے سامنے کے حصے میں موجود ایک انچ لمبائی کے سراخ میں ڈالنا ہوتا ہے آپ جیسے ہی ٹوکن سراخ میں ڈالتے ہیں روڈ کو پش کریں تو وہ بہ آسانی پش ہو جائے گی لیکن اگر آپ ٹوکن جہی طرح سے سراخ میں نہ ڈال پائیں تو روڈ سٹک ہو جاتی ہے ایکزٹ پوائنٹ کو کراوس کر کے چند قدم چلیں گے تو آپ کے سامنے عام سادہ استعمال کی سیڑھیاں ہیں جنہیں استعمال کر کے آپ مکمل طور پر میٹرو سٹیشن سے باہر آ جائیں گے آپ اپنی وائٹ کن کا استعمال کرتے ہوئے سیڑھیوں تک پہنچیں گے تو سب سے پہلے وائٹ کن کی مدد سے ریلنگ کو تلاش کر کے اپنا خالی ہاتھ ریلنگ پر رکھئے اس کے بعد وائٹ کن کی مدد سے سیڑھی کی لمبائی اور چوڑائی کو محسوس کریں اور آہستہ آہستہ احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے نیچے کی طرف اترنا شروع ہو یہ لوہے کی بنیوی سیڑھیاں ہیں جن میں سیڑھیوں کے کچھ سیٹ موجود ہیں یعنی پانس سے ساتھ سیڑھیاں اترنے کے بعد آپ کو چند قدم پیدل چلنا ہے اس کے بعد دوبارہ سے سیڑھیاں شروع ہو جاتی ہیں اس کا اندازہ آپ اپنے ریلنگ پر رکھے ہوئے ہاتھ کی حرکت سے بہ آسانی لگا سکیں گے کیونکہ جس وقت سیڑھیاں اتریں گے تو آپ کا ہاتھ نیچے کی طرف حرکت کر رہا ہوگا اور جب سیڑھیاں ختم ہوں گی اور پیدل چند قدم چلنے کا راستہ آئے گا تو آپ کی ریلنگ بلکل سٹریٹ ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ سیڑھیوں کے پیچ سٹارٹ ہونے پر ریلنگ کا روخ نیچے کی طرف ہو جائے گا اس طرح آپ بہ آسانی وائٹ کینگ کی مدد سے احتیاط سے سیڑھیاں اترتے ہوئے سٹیشن سے باہر آ جائیں گے امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے میٹرو بس پر سفر کے دوران فائدے من ثابت ہوں گی اپنے رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا وزیٹ کیجئے ہمارے فیس بور پیجز پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس اینڈی لائنس رابیل پیرزادہ اللہ نگے بار